بدلیں زندگی قرآن کا پروگرام کیا ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا لیکن حکمتِ خداولدی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض نہیں کیا اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اچھاکا ہوں کہ پہلے ایک سترہ اس کو سمجھ لیں آپ دیکھئے پہلی حدیث اس میں ہے ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن فقال آپ نے ارشاد فرمایا یہ خطبہ طویل ہے میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے یا ایوہ الناس قد اضل لکم شہر عظیم ہے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے دیکھئے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا بہاپر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے شعبان کا آخری دن ہے تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اضل لکم زلال کہتے سائے کو قد اضل لکم شہر عظیم بڑی عظمت والا مہینہ ہے شہر مبارک بہت برکت والا مہینہ ہے شہر فی ہے لیلت الخیر من الف شہر جس میں ایک رات وہ بھی ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیلَةِ الْقَدْرِ وَمَادْرَاكَمَا لَیلَةُ الْقَدْرِ لَیلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْفِشَارِ اب جو اگلے دو جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِيزَةً وَقِيَامَ لَیلِهِ تَتَوُّعًا اللہ نے ٹھہرایا ہے قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے اور اس کی رات کا قیام تتبع کے درجے میں اپنی مرضی پر اپنی خواہش پر نفل کے طور پر یہ تم پر دکھ دیا گیا ہے لکھا تو گیا ہے جعلہ تو ہے مجعول کا جو پہلا بفعول ہے وہ کیا ہے جعلہ کا مجعول اول کیا ہے دن کا روزہ اور مجعول سانی چاہے قیام لیلہی رات کو کھڑا رہنا اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی کہاں سے معلوم کریں گے قرآن سے جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مضمِّل میں یَا أَيُّهَا الْمُضَمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَبِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْا عَلَيْهِ وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْبِيلًا یہ معنی ہے؟ اے لہا اکمل میں لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو جسے پھر کہا مفسرین نے ایک تہائی رات کم سے کم اوزِدْا عَلَيْهِ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو یہ دو تہائی رات ہو گیا وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْبِيلًا اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا 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 ترپیل تفعیل تنزیل جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو اپنے ذہنوں میں اتارو اپنے قلب میں اتارو اس کے لئے رات کو کھڑے رہو اور قیام اللیل کم سے کم تہائی شب کے اوپر اطلاع ہوگا اس سے کم پر تو اطلاع تھا ہی نہیں اگلی حدیث پڑھئے اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے اس لئے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں متفق ان علیہ روایت ہے اس سے اونچا تو درجہ سنت کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں آن ابی حریرہ ترزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آن حضور نے اشارت فرمایا من سام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبی جس نے روضہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین دکھتے ہوئے اور اس سے عجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبی اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران کھڑا رہا ہے جیسے ساما میں نے شروع میں آپ سے حضرت کر دیا تھا یہ مسدر ساما یسوم سومن قاما یقوم قیاما ومن قام رمضانا جو کھڑا رہا رمضان کے دوران پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمانا و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے غفر الہو ما تقدم من دنبی وہی عجر اس کا بھی ہے ومن قاما لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبی اور جو خاص طور پر لیلت القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے اب یہ قاما اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر اس کو نوٹ کرنی من ساما رمضانا من قاما رمضانا کیا یہ ایک گھنٹے کی تراوی جو ہے اس پر پوری اترتی ہے کہ نظمت خاک رابع عالم پاک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں اگلی حدیث بھی پڑھ لی دیں یہ وہی آگئے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بارے میں نے ارس کیا تھا بہت ہی زاہد منش بہت عابد ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے پورا بھی ہیں اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقون السیامو روزہ یہ کہے گا اے ربے اے پروردگار انی مناتہو تااما وشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت فشفینی تھی میری وجہ سے رکا رہا یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے اور پینے کے لئے عالی سے عالی مشروب تھے یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور جیسا میں نے کہا منکوہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا تھا میں رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما وَيَقُونُ الْقُرْآنِ اور قرآن یہ کہے گا مَنَاتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے فَشَفَّینِ فِي تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فَيُشَفَّعَان تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی سوال یہ ہے کہ کیا روزہ ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا ہے تو یہ قیام جو ہے یہ ایک راہ ایک گھنٹے کا کیسے ہو گیا تو میں نے پہلے قویسچن مار کا آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا اب جواب سنیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے اس کو معلوم ہے اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مسدور دن پر مشقت کریں گے محنت کریں گے وہ روزہ ہی رکھ لیں مہت بڑی بات ہے مہت بڑی بات رات بھر کا قیام کیسے کریں گے دو تھی آئی ریات کیسے کریں گے آدھی شب کیسے ممکن ہے لیٰذا فرض نہیں کیا حضور نے بھی فرض نہیں کیا نہ اس کو آپ نے لازم کیا نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو چھوڑ دیا پڑھو اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے کوئی تہائی رات ہے کوئی پوری رات ہے حیاتی اللہ کے بلدے لیکن تین دن حضور نے یہ باجمعات نماز پڑھا دی لیکن پڑھائی ہے وہ تحجد کے وقت یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں جاگ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ خاص تحجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برامد ہوئے تو لوگ جمع ہوگئے آپ کے گر جمع ہوگئے آپ نے تین دن یہ آٹھ آٹھ رکتیں جو تحجد کی حضور کی ہوتی تھی وہ آپ نے آٹھ آٹھ رکتیں پڑھائیں باجمعات لیکن وہ وقت تحجد کا تھا یہ نوٹ کر لی چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے کہ اب حضور برامد ہوگے تشریف لائیں گے نہیں آرہے حضور تو کچھ کھگار بھی رہے ہیں کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونہ آگئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں پھر بھی نہیں آئے حضور اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جانبوچ کر نہیں آیا میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی یہ ہے وہ رافت و رحمت بالمومنین رعوف الرحیم جو اللہ تعالی کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی بالمومنین رعوف الرحیم یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لئے قابل برداشت نہیں ہوگی لہٰذا میں نے یہ تین دن سے پڑھائی ہے اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جائے یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لوگی خلافت کے دوران یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجمات قرآوی کا کوئی انتظام نہیں تھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں ایک حافظ ہے ساتھے تو حافظ نہیں ہوتے تھے تو کوئی حافظ ادھر انہوں نے پانچ چھ سات آٹھ عالمیوں نے کسی حافظ سے خونگدارش کی وہ انہیں قرآن سنا رہا وہ کڑے سن رہے کوئی دوسرے کونے میں ایک جم گھٹا ہے کہ تیسرے طرف ہے کہیں ہیں تولیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ قیام اللیل کہاں قدا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائے ایک امام کے پیچھے اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دے تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں اگر کوئی شیخ کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بلکل محروم نہ رہ جائے کم سے کم یہ بیس راکت تراوی تو پڑھے اور قرآن سن لے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی مرکات میں سے یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائی راشدین کی سنت کو مضموطی سے پکڑو یہ مجھے ہے کہ فقہاء اربعہ جو ہیں ہمارے وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے عمر خلیفہ راشد ہے رضی اللہ تعالی عنہ لہذا یہ نظام بن گیا تراوی کا اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن جوش سے سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غائد پوری ہو گئی وہ بغالتے میں مقتلہ ہے یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حرص حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی ما لا یدرکو کلہو لا یدرکو کلہو اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفائے ہمارے جو عمہ اربع انہوں نے قبول کیا ہے اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا جو اہلِ حدیث عمرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں کوئی ثابت کر دیں حضور سے بیس رکتیں تو ہم اتنے لاکھ ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہیں کون کہتا دعویٰ ہی نہیں یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ خلیفہ راشد کا فیصلہ اس کو امت نے قبول کیا ہے لہٰذا وہ نظام ہے رہے گا اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہلِ حدیث عمرات کی ہے سعودی عرب میں ہر امین میں وہی بیس رکت ترابی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ان کا جو اوفیشل مسئلک ہے وہ مسئلک ہنبلی ہے ہنفی نہیں ہے وہ ہنبلی مسئلک میں بھی یہی ہے شاہفی میں بھی یہی ہے مالکی میں تو چھتیس تک کی لوایتیں موجود ہیں چھتیس رکت لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ بیس رکت ترابی کا معاملہ اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا وہ ٹھیک ہے حضرت عمر کا فیصلہ ہے پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ انہوں تسل پڑھ لی اور آج تو ہماری نیند کا کوئی ساسمت جاتا ہی نہیں کون سوتا ہے اس سے پہلے سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ جو کہہ رہے کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے رو کے رکھا اس کا حق کہاں ادا ہوا اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی پرنا نصف شب کے لگ بگ آپ جاگیں قرآن کے ساتھ اب سمجھ یہ اس کی غرض و غائط کیا ہے اگر قرآن رمضان کا یہ دوگونہ پروگرام سامنے آگیا اصلا جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ اب اس کی جو حکمت اور غرض و غائط ہے وہ بھی اب آپ دو درجوں میں سمجھئے رمضان کا اب دو آدھشا پروگرام دن میں روزہ رکھو اس روح کو مزمحیل کرو اس روح کو مزمحیل کرو گے اس میں جسم کو مزمحیل کرو گے حیوانی وجود کو تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے وہ کیسے اوپر اٹھے گا ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے لنگر بھاری ہے جہاز کا کیسے چلے گا لنگر ٹوٹھاؤ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سمجھ دو رات کو کھڑے ہو جاؤ اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاہ اب یہ پھوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا روح کو تقویت حاصل ہوگی اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا اس درجہ پیاس تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بیتاری ہو گئی ہے کوئی شخص آیا اس نے پہلے اس کو پانی کے چھیتے دیئے کچھ ہوش میں آیا اب اسے پانی کا کوئی کٹورہ لگا دیا اس کے موں سے پانی کے ایک گھوٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے قیمتی شئے یہ تو اسی سے پوچھئے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی میں جیسے بے ہوش ہو گیا اسے پانی کا ایک بھوٹ جیسے کہ آپ تصور کر سکتے پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ وہ اپنی پوری سلطنہ دے دے گا مجھے کٹورہ پانی دے دو بابا لو سلطنہ دے جان سے جا رہا ہوں میں تو اس وقت پانی کی قدر و قیمت بادو دوں گی آپ کی روح بے ہوش آپ نے روضہ رکھ کر اسے کچھ تھوڑا سر لیف دیا چھیٹے ڈالے اب رات کو آپ نے یہ آب حیات مام مبارکہ مبارک کلب دو چیزوں کے ساتھ قرآن میں آیا مام مبارکہ بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے برکت کہتے ہیں اسے ہیں جو کسی شیع کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے مار لے آئے یہ برکت ہے زمین کے اندر روئنگی ہے بارش برسی اندر سے نکل آیا اس طرح کتاب مبارک یہ کتاب مبارک ہے یہ کتاب مبارک ہے یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غزہ دیتی ہے اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اسے قرآن اس کے اندر جائے گا اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے اس کے دل کی گہرائیوں میں شکر کے معنی کیا ہے احسان کی قدر شناسی شکر کو امام راغب نے تین مرحلوں میں بیان کیا ہے شکر بالقلب پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے یہی احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ پہ ہاتھ پہ آپ نے ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتہ یہ ہیرہ ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹوڑا ہے وہ کیا کرے گا اس کی قدر بلکہ توفی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے اس لیے کہ جو معلوم نہیں کہ یہ ہیرہ ہے جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو اس کے متناسی پروپورشنیٹ شکر آپ کری نہیں سکتے پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ اللذی انزل علی علی عبدالکتاب یہ زبان سے شکر ادا کی پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے اس نعمت کو استعمال کرنا ہے اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد دے کتاب بھی بڑی امدہ اور وہ بڑا بحضب بچہ ہے تھنکس ڈیڈ یا ڈیڈی اس نے شکری ادا کر دیا پھر کتاب جا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں تو ناشکری کر رہا ہے شکر کر رہا ہے زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا ہے لاقدری کر رہا ہے اس کو پڑھا ہی نہیں قرآن کا شکر کیا ہوگا وہ میرا کتاب چاہ جو ہے مسلمانوں پر اور قرآن مجید کے حقوق اگر وہ سمجھیں گے کیونکہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہے دو چھوٹے چھوٹے کتاب چیئے ایک سنسرسر میں لکھا تھا اسلام کی نرشت ثانیہ کرنے کا اصل کام یہ اسلام کی ریوائیول کیسے ہوگی اس کی شرطیں لازم چاہے اصل کام چاہے ہم نعرے نگانے پر آگئے ہیں جنوس نکالنے پر آگئے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تلواریں بھی اٹھا لی ہیں گولیاں بھی کھا رہے ہیں جانے بھی دے رہے ہیں اصل کام نہیں کر رہے وہ اصل کام کیا ہے یہ سنسرسر کی میری تحریک تحریک ہے اسلام کی نرشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اور پھر سنرسر کی میری دو تقریریں تھیں جب میں نے جو میں خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کو مانو پھرنے کا حق ہے اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے اور اسے چہار دانگِ عالم میں پھیلاؤ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلگو عنی ولو آیتا پہنچاؤ میری جانب سے ایک یعج پہنچاؤ کس نے فرمایا محمد الرسول اللہ پفشو ہو عام کرو اسے پھیلاؤ پانچ حقوق ہیں مسلمان پر لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہی رہا ہے یہ کوئی کانچ کا چکڑا نہیں ہے کوہ نور ہی رہا ہے کب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے پھر یہ کہ اسے کیسے سبھال کر رکھیں گے لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے قرآن کی نعمت کا احساس دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے جائے ڈال مال دولت ہیرے جوارات زیبرات اور کوئی انٹیکس کوئی جو ہیں وہ ڈیکوریشن پیسز جو کچھ ان سب سے زیادہ قیمتی شہ یہ قرآن ہو لیکن اس کا احساس کب ہوگا جب روح بیدار ہو جائے گی جب وہ چکھے گی قرآن کو جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے اس کے اندر کوئی شہ سمپیتھیٹک وائیبریشن میں آ جائے اسے کہے کہ ہاں یہی ہے جہاں سے میں خدا آیا ہوں وہی سے یہ کلام آیا جہاں سے میری روح آئی ہے وہی سے یہ کلام آیا اب یقین پیدا ہوا اس کو اقمال نے کہا ہے باطنی تجربہ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے سن رہے ہیں کالوں سے چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے سوگ رہے ہیں ناکھ سے اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ مٹزے موں کے یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپریئنس ہے لیکن ایک انٹرنل ایکسپریئنس ہے ساری جو بحث اٹھائی ہے اللہمہ اقمال نے ریکنسٹرکچن پر اس کا بنیاد ہی رکھتا یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپریئنس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپریئنس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اقماد یہ ہے انٹرنل ایکسپریئنس لعل لکم تشکرون تو یہ تو پہلی منزل تیہ ہوئی ہے ابھی سوم رمضان سیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا ولعل لکم تشکرون تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے قدر و قیمت ہے اس کا انٹرنلہ ہو جائے اب اگلا مرحلہ آئے گا اب یہ روح کچھ توانہ ہو کر کچھ ہوش میں آ کر کدر اس کی توجہ ہوگی کل شیئن یرجعو الى اصل ہر شیئ اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے یہ سورہ عراف میں جو کہا ہے بلام بن باورا کے بارے میں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں روح بیدار ہوگی تو کدر متوجہ ہوگی اپنے مرکز کی طرف مائلِ پر واسطہ حسن بڑا پیارا مصرہ ہے اگلا مصرہ میں نہیں پڑتا لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف اپنے ممہ اور سرچشوے کی طرف کہاں سے آئیے روح عمرِ ربی یہ ادھر متوجہ ہو ہم پڑھا کرتے تھے اپنے ہائی سکول کے زمانے میں تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے اب آپ دیکھئے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لئے کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تفسیہ میں لگا ہوا ہے کیوں رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے نا پرماتما سے لو لگانے کے لئے کوئی غاروں میں ہے تفسیہ ریاضتیں کر رہا ہے کوئی سہراؤں میں گیا ہے گوتا مدھ کہاں کہاں گیا ہے کہاں کہاں گیا ہے کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں انسان اس کے اندر کوئی شاعر ہے جو کسی کو تلاش کر رہی ہے میرے اندر ہی وہ شاعر بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس مو کے اندر اس پیٹ میں ڈالو ہے وہ بھی میرے اندر شاعر انہا لنفس سے کہا لے کہا کھان یقینا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے میرے اندر ہی کوئی شاعر ہے جو کچھ اور شاعر چاہتی ہے کچھ اور چیز کی متلاشی ہے وہ کسی اور شاعر کے عشق میں ہے یہ دوسری بات ہے اسے ہم نے صلاح رکھا ہے لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر ہم تو اپنے جسمی کی طرح متوجہ ہیں لہٰذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی اپنے پروردگار کی طرف یہ ربط ہے اگلی آیت کا آپ پڑھئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٍ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے برکس کی طرح متوجہ ہوگی اپنے ممبا اور سرچشمے کی طرح متوجہ ہوگی اپنے مبدع کی طرح متوجہ ہوگی تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيمٍ انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں کہیں دور نہیں اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم قریب ہیں جب چاہو ہمیں پکارو جب چاہو دعا کرو جب چاہو باریابی حاضر کرلو ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِن مُسْتَقْفِرِن فَأُخْفِرِلَا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مانگنے والا حَلْ مِن سائلٍ فَأُخْفِرِلَا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں تم سوئے ہوتے ہیں ہم تو غافل نہیں تم غافل متوجہ تو ہو آؤ تو صحیح ہماری طرف حدیثِ قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں وہ پالیس بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہت عالی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں ملعی عالی کی محفل میں ذکر کرتا ہوں یہ حدیثِ الفاظ ہیں کہ نہیں تو تم غافل ہو بھائی ہم سے میں غائب ہو جاتا ہوں وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے حرآن حرآن موجود ہوا ماکو میں نماکنتم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِي قُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ ذَادَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي لیکن اب آئی بات اصل یہ دو طرفہ بات ہوگی مجھ سے دعا کرو کسی وقت کی پابندی نہیں کسی جگہ کی پابندی نہیں ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا مجھ سے دعا کر سکتے ہو دعا میں کوئی پابند بھی نہیں لیٹے مانگو بیٹھے مانگو ناپاکی میں مانگو پاکی میں مانگو جب جب چاہو مانگو مجھے دعا میں کوئی خضبت نہیں اور جہاں پوکاروں گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers عجیبو جو ہے عجیبو دونوں مانگو جواب دینا اور قبول کرنا عجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے جواب دینا اور قبول کرنا عجیبو دعوت الدعی دادان میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے لیکن فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میرا بھی تو کہنا مانو چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے مجھ سے محمد کریں مجھ سے لو لگائیں میرے دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں یہ سارے احکام ہیں کہ یہ قرآن میں قَاتِلُوهُمْ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکو میں قتال کا حکم آ رہا ہے اب وہ گھوڑوں کو روضہ رکھواتے تھے بتا دیا یہ روضہ تمہیں کس لیے رکھویا جا رہا ہے اگلے ہی رکو کے اندر حکم ہے قَاتِلُو فِي سَبِينِ اللَّهِ النَّذِيرَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ اَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اللہ کے لئے دین ہو جائے کورا کا پورا نظام اللہ کے تابعہ آ جائے اس کے لئے پہلے دعوت دو محنت کرو جد و جہد کرو اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری پہلے ذہنی بغاوت ہے آپ دس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے میں اس نظام کو نہیں اون کرتا ہوں لیکنسائی نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی تابع نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی تن مندھل لگائیے اس دعوت کو بدلنے کے لئے چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے تربیت دی جا رہی ہے تذکیہ کیا جا رہا ہے لیکن حدف کیا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب فَلْ يَسْتَجِبُوا لِ میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں میں اخامت دین کا حکم دیتا ہوں عقیم الدین تو اس کے لئے کھڑے ہو جائیں میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں تبکل کریں تو مجھ پر کریں محبت کریں تو مجھ سے کریں راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے تبکل ہو راضی بردائے رب ہو اطاعت ہو جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لئے نہ ہو جائیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ خُبًّا لِلَّهِ اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محمد اللہ سے کرتے ہیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ وَارْشِرَتُكُمْ وَأَمْوَانُ الِسْطَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوْ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَنْ فَاسِقِينَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے سپاؤسز بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی اور رشتے دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے جہاد سے تو جہاں دفعہ ہو جاؤں بیٹھو وہاں جہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ تو نہ دیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے قرآن آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب وہ لفظ آگیا رُشت دیکھئے پہلے آیتا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا زبط نفس اور زبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے یہ روزہ کی ریاضت ہے روزہ کی ریاضت کا حاصل ہے رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو پردو گونہ پروگرام دن میں روزہ رات کا قیام قرآن کے ساتھ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دیئے اور آخری بات یہ جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی اسی کلام دعا ہے دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اَدْدْعَاوْ مُخُلْ عِبَادَةِ یہ عبادت کا جوہر ہے اَدْدْعَاوْ هُوَ الْعِبَادَةِ دعا ہی تو اصل عبادت ہے یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے سترہ رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں سترہ رکعتیں پڑھی ہو یا سات پڑھی ہو دس پڑھی ہو آپ کو عجر ملے گا لیکن آپ کو دعا کے نصیب نہیں ہوئی دعا کب ہوتی ہے بقول اقبال یہ جو میرے اندر ہے سائنائٹ ایگو انائے صغیر انہ میں یہ چھوٹی سی انہ ہے اس انہے کبیر اس انہے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مذہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ تاہہ کی اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی علاق ہے اِنَّنِي اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یہ ہے فعبدنی واقم السلاة علیہ ذکری یہ انہے کبیر ہے تِنِي أَنَا إِلَّا إِلَّا أَنَا بِقْ عَنَا اور یہ چھوٹی سی انہ ہے انہ میں جب یہ انہے صغیر انہے کبیر کے روبرور آتی ہے ہم کلام ہوتی ہیں یہ ہے دعا اگر یہ جاگی نہیں بیدار ہوئی نہیں ہم کلام ہوئی نہیں تو دعا تو حاصل نہیں ہوئی ہے مخے عبادت جو ہے جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا ہاں ایک شکل ہے عبادت کی مراسی میں عبودیت ہے یہ اشکال ہے رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی ایک شکل ہے تم نے کر لی عجر ملے گا آخر وقت نکالا ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے عجر سے محنت کا جو عجرت وہ دے گا لازم انشپر بھی دے گا لیکن حقیقتِ صلاة کوئی اور شئے ہے اسی لئے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلاة و میراج المومنین اہلِ ایمان کے لئے یہ میراج کے درجے کی شئے ہیں میراج میں مقالبہ ہوا تھا یہ حضور نے فرمایا کس نے کہا اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا اس سلامتی میں میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک یہ مقالمہ ہے مخاتبہ ہے جب تک یہ مقالمے اور مخاتبے کی شکل نہیں اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں سوئی ہوئی ہے گوے ہوش ہے پڑی ہوئی ہے سسک رہی ہے یا مر چکی ہے روح مر بھی جاتی ہے جسم زندہ ہے روح مر چکی ہے جسم جان کے ساتھ زندہ ہے حیوانِ انسان زندہ ہے انسانِ انسان مر چکا اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے امواتن غیر و آہیا یہ نہیں سنتے ہیں یا آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں نہیں سن رہے یہ یہ تو مردہ ہے روحانی طور پر مردہ ہے ان کی روح مر چکی ہے یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف یہ چلتے پھرتے مقمرے ہیں یہ چلتے پھرتے تازیے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے یہ حیوانِ ابو جہل ہے اور حیوانِ ابو لہب ہے دائر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے بلی کی بھی ہے کان کتے کی بھی ہے بلی کی بھی ہے کتہ بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے تم نے بچا لیا تو کون تھا بڑا کمال کیا وہ اندر کا انسان مر چکا ہے یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے اندبا ہوا ہے یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنوگے ان کانوں سے نہیں انسو وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی وہ دل پر اتری تھی برائے راست فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے وہ دل پر برائے روح محمدی پر یہ روح اسی لئے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے لانے والا بھی روح اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح روح محمدی جس کا مسکن ہے قلب محمدی اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے وَقَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَمْ مِّنْ عَمْرِنَا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کیا مَا کُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَانُ اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کتاب کیا شریعت کیا ایمان کیا وَلَاكِنْ جَعْلْنَاهُ نُورًا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر پارا ہے یہ ہے اس کے لئے ہے اصل رشد اب آخری لفظ آیا رشد یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں کامیاب فائزون اُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُون ٹھیک ہے فوز کامیابی تک پہنچنے والا اُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُون یہ ایک اور لفظ ہے لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ ہے اس لئے صحابہ کے لئے آیا اُلَائِكَهُمُ الْرَاشِدُون سورہ الْحُجرات میں اس لئے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچے چوٹی کے انسان ابو بکر عمر عثمان علی ان کے لئے آیا خُلَفَاءُ الرَّاشِدُون عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ یہ رشد ہے رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے اور یہ ہے اصل حاصل سیام و قیام رمضان کا اُلَائِكَهُمُ الْرَاشِدُون اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم